جب سب لوگوں کی قبر پھڑ جائے گی تو سب سے پہلے کون آکے ہم سے ملے گا کون ملاقات کرے گا آپ جانتے ہیں کون ہوگا آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند احمد کی ایک روایت ہے مسند احمد جن نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو اٹالیس پر ایک حدیث آئی حدیث نمبر بائیس ہزار نو سو پچاس برائدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کنت جالسا اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تعلموا سورة البقرہ لوگوں سورہ بقرہ پڑھو فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرْكَ وَتَرْكَهَا حَسْرَ بے شک سورہ بقرہ کو لے لینا برکت کی چیز ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کی چیز ہے باعث حسر و ندامت ہے وَلَا يَسْتَتِئُهَا الْبَطَلَةَ اور جادوگروں کی جادوگری نہیں چلتی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں جادوگروں کی جادوگری نہیں چلے گی قالا وہ بیان کرتے ہیں سُمَّا سَكَّتَ سَاعَتًا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رکے پھر کہا تَعَلَّمُوا سورة البقرہ لوگوں سورہ بقرہ پڑھو وَعَالِ عمران اور سورہ آلِ عمران پڑھو فَإِنَّهُمَا أَزَّهْرَوَان بے شک وہ دونوں روشن ہیں يُزِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کیے ہوں گے قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ غَيَایَتَانِ اَوْ فِرْقَانِ مِنْ تَعِرٍ سَوَافَ گویا کے بدلی کی طرح سے ہیں یا پھر گویا کے کسی پریندے کی دو پر ہیں وَإِنَّ الْقُرَانَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِنَ يَنْشَكُّ عَنْهُ قَبْرُهُ قَرْ رَجُلِ الشَّاحِبُ اور کل قیامت کے دن جب قبر پھٹے گی تو سب سے پہلے قرآن آکے ملے گا ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح آپ گوھر کریں قبر پھٹتے ہی حافظ قرآن سے قرآن آکے ملے گا اور قرآن جو ہے تھکے ہوئے انسان کی طرح ہوگا فَيَقُولُ لَهُ تو وہ قرآن کہے گا حل تعریف ہونی کیا آپ مجھ کو جانتے ہو تو اس سے کیا پتا چلا سب سے پہلے قبر پھٹتے ہی کون آنے والا ہے کون ملے گا قرآن ملے گا قرآن پڑھئے گا تب نہ ملے گا قرآن کے حافظ بنئے گا تب نہ ملے گا قرآن پڑھوائیے گا تب نہ ملے گا آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو قرآن کہاں پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھائیں گے تو پیسوا نہیں ملے گا زیادہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں اس لئے قرآن نہیں پڑھاتے مولوی نہیں بناتے ہاں کیا بناتے ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا ماسٹر بنانا پائلٹ بنانا کھلاڑی بنانا تب پیسہ زیادہ آئے گا قبر جب پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا کون آنے والا ہے کون ہے بچانے کے لئے آئے گا بھائی ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہو انجینئرین کے خلاف نہیں ہو ماسٹری کے خلاف نہیں ہو پائلٹ بننے کے خلاف نہیں ہو لیکن اس سوچ کے خلاف ضرور ہوں کہ مولوی بنیں گے تو فقیر رہیں گے پیسہ زیادہ نہیں رہے گا مولوی بنیں گے قرآن پڑھیں گے تو زیادہ پیسہ نہیں آئے گا لیکن یاد رکھئے گا حافظ قرآن کے لئے خوشخبری ہے اور جو لوگ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے لئے بھی خوشخبری ہے ماں باپ کے لئے آج دیکھ لیجے کالج میں پڑھانا ہو تو صبح اٹھتی ہے امی فجر سے پہلے اٹھتی ہے بچے کو تیار کرتی ہے جی ابھی بس آئے گی اور اگر لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا اسکول والے نکال دیں گے قرآن کے لئے اتنی فکر کہاں ہیں قرآن کا ڈاکٹر کیوں نہیں قرآن کا انجینئر کیوں نہیں قرآن کا ماسٹر کیوں نہیں ہم اپنے بچے کو کیوں نہیں بناتے یاد رکھیے گا مرنے کے بعد قبر پھٹتے ہی کون آکے ملے گا قرآن آکے ملے گا قرآن کیا کہے گا حل تعریف ہونی کیا آپ مجھے جانتے ہیں فیقول تو وہ آدمی کہے گا ما عارف ہوکا میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں تو وہ آدمی کہے گا انا صاحب کا القرآن وہ کہے گا میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں میں نے آپ کو دن میں پیاسا رکھا اور رات میں جگائے رکھا یعنی رمضان میں آپ نے تلاوت کیے اور ہمیشہ آپ میری تلاوت کیا کرتے تھے اور ہر تاجر کا اپنا اپنا مقصد ہوتا ہے اور آج آپ کے لئے سب سے زیادہ فائدہ ہے آپ نے اتنی اچھی تجارت کیا کہ اس تو فائدہ ہونا چاہیے اور دوسری تجارت کو چھوڑ دیجئے سب سے اہم چیز تو قرآن کی بات ہے فیوت الملک بیمینہی والخلد بشمالہی تو دائیں ہاتھ میں اس کو ملکیت کا باشاہت کا پروانہ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں اسے ہمیشگی کا پروانہ دیا جائے گا وَيُوزَوَا لَا رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ اور اس کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھا جائے گا وَيُقْسَا وَالِدَهُ خُلَّتَيْنَ لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنِيَا اور حافظ قرآن کے ماباب کو بہترین لباس پہنائے جائے گا جو لباس پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس سے بہتر ہوگا فَيَقُولَنَ تو وہ دونوں کہیں گے ہم دونوں کو کیوں پہنائے جا رہا ہے تو کہا جائے گا بِأَخْزِ وَلَدِكُمَا الْقُرَانِ کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا قبر پھٹتے ہی حافظ قرآن کے لئے قرآن آکے ملے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں